اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت کے حوالے ہمارے سارے بھائی جو سن رہے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھئے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے جو محبت ہے وہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رسول سے محبت نہ رکھتا ہم بھی اللہ کی رسول سے محبت رکھتے ہیں ہم سے جو لوگ مختلف نقطے نظر رکھتے ہیں وہ بھی رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو محبت رکھنے میں اور رسول اللہ سے محبت کو ایمان و عقیدہ کا جز ماننے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا آپ کی رسالت پر عقیدہ رکھنا دراصل اس کا ایک بنیادی حصہ ہے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا تو یہ تو متفق علیہ ہے اب بات رہ جاتی ہے کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طریقے پر اور ایک بات یہ بھی کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا مطالبہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محبت کس طرح کی ہے اور کس درجے کی ہے سر سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کچھ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کو منانا محبت کو سلیبریٹ کرنا دیکھئے محبت کرنے کا تو مسئلہ ہے محبت کرنا ایمان کا جز ہے عقیدے کا جز ہے حصہ ہے اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پر حقیقت میں ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے لیکن محبت منانے کا حکم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی کیا ہے لیکن محبت کیا محبت کا اظہار کیا لیکن محبت کو منایا نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے مثال کے طور پہ اب اختلاف یہ ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے محبت کو تم مناتے نہیں ہو اس لیے تم گویا رسولِ گرامی سے محبت کرتے نہیں ہو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ محبت آپ منا نہیں رہے ہیں اس لیے گویا آپ محبت نہیں کر رہے ہیں میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج سکولوں میں آپ دیکھیں ایک عام کلچر چل پڑا ہے کہ ان کا برٹھڈے منایا جاتا ہے بہت سارے بڑے گھرانوں میں بچوں کا اور بچیوں کا برٹھڈے منایا جاتا ہے کیک لایا جاتا ہے کیک کٹا جاتا ہے لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اس عمل کو شرعان درست نہیں سمجھتا اور وہ اپنے بچوں کی محبت کو مناتا نہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کے پاس محبت منانے کے لئے اس طرح کا سازو سامان ہی مہیہ نہیں ہوتا تو دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو سازو سامان ہے ان کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود و محبت نہیں مناتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پاس یہ منانے کی استطاعت ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دونوں لوگوں کے پاس کیا اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے کیا ہے لوگ جو اپنے بچوں کا برٹھٹے نہیں مناتے ہیں کیا جو لوگ اپنے بچوں کے جنم دن پر کیک نہیں کاٹتے ہیں کیا واقعی ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے ظاہر سے بات ہے محبت ہے تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت نہ منانے کا مطلق یہ نہیں ہوتا ہے کہ محبت ہم کر نہیں رہے ہیں یہی معاملہ خوشی منانے کا ہے اور خوش ہونے کا ہے خوش ہونا کسی بات پر اور ہے اور خوشی منانا کسی بات پر اور ہے اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت آپ کی پیدائش کو اہم نہیں سمجھا گیا یہ کوئی نیا فکرہ ہے دیکھئی حجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب سنِ ہجری پر گفتبو ہونے لگی تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپشن کے طور پر یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے اسی تاریخ سے مسلمانوں کا سن اور اس کی تقویم چالو کی جائے لیکن مسلمانوں کے مشورے سے ہجرت والے سال کو سنِ اسلامی سال کا آغاز قرار دیا گیا یہاں پھر یہ بات جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے یہاں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ذہنوں میں موجود تھی اور اس کی اہمیت بھی موجود تو اس لئے بعض مواقعیں تو اس کو پیش بھی کیا گیا لیکن حضرات صحابہ کرام نے اس کو خوشی منانے کا ذریعہ نہیں بنایا آئیے میں یہ بتانا چاہتا تھا یہ تو ہو گئی ایک بات کہ محبت کرنا اور محبت منانا خوش ہونا اور خوشی کو منانا دونوں میں بڑا فرق ہے ہمارے بہت سارے بھائی جذباتی طور پر ان دونوں باتوں کو ملا دیتے ہیں اور جذباتی طور پر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جو محبت مناتا نہیں ہے وہ گویا محبت کرتا نہیں ہے اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے محبت کا میار جو بتایا گیا ہے قرآن پاک میں وہ کیا ہے فرمایا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اشداج تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے کمبہ قبیلہ کے لوگ تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے تمہاری تجارت جس کے ٹھنڈا ہونے کا تم در رہے ہو اور تمہارے گھر جنہیں تم پسند کر رہے ہو اگر یہ ساری چیزیں تمہارے یہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ لے کے آئے اللہ فاسد قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہاں جو قابل توجہ بات ہیں کہ کون سا میار محبت کا کون سا میار طلب کیا اللہ اکبر بہت غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیو آپس میں لڑنے کے بجائے خوشی کرنے اور خوش ہونے اور خوشی منانے محبت کرنے اور محبت کو منانے میں جھگڑنے کے بجائے اور ہم سب لوگ یہ مل کے غور کرتے ہیں کہ رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا قرآن مجید نے اور خود پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا رسول سے میار کیا بنایا ہے میرے بھائیو باپ سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے بیٹوں سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے بی بیوں سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے کمبے قبیلِ مال تجارت گھر پہ زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے آئیے ہم سب مل کے یہ غور کرتے ہیں نا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول سے ہم کو یہ محبت ہے رے یار اس بات میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو کہ محبت کرنا ہے کہ محبت منانا ہے اس بات میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو آؤ سب مل کے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبت کا جو میار قرآن پاک نے تیہ کر دیا ہے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ہے رسول اللہ کو کیا وہ محبت ہمارے اندر ہے کیا وہ محبت آپ کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ لَا يُعْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَبَّا اَكُونَا اَحَبَّا اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَئِن کہ سننے سے کوئی اس وقت تک حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے یہاں اس کے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کیا میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا امیار رکھتے ہیں ایمان میں شبہ کی بات ہے حقیقی ایمان پر سوال ہے اس پر بات کرنی چاہیے اس پر لوگوں کو بتانا چاہیے یہ بات لوگوں کو سمجھانا چاہیے اچھا یہ کیوں سمجھانا چاہیے اسی پر میں بات پتم کروں گا کہ کیوں سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے جو محبت کا امیار ہے میرے بھائیو اگر ہم سم مل کر کے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے محبت کا امیار اگر سجا دیں گے بتا دیں گے جن مسائل سے ہم چوچ رہے ہیں نا جو ہمارے گھروں میں ارکداد ہو رہا ہے جو انتشار ہو رہا ہے جو دین چھوڑ رہے ہیں جو اولیاء کی بات ہماری بچیاں ہمارے بچے نہیں مان رہے ہیں جو ہماری حکمرانی ہمارے گھروں سے جا رہی ہے جو ہمارا خامدان اور ہمارا خامدانی نظام توٹ رہا ہے میرے بھائیو اگر ورق ورق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کی روشنی سجائیں گے محبتوں کے یہ گلاب کھلا دیں گے اور گھر کے چاروں طرف رسول اللہ سے محبت کا عباغ لگا دیں گے اور سینوں میں محبت کے یہ دیئے روشن کر دیں گے اور آنکھوں میں محبت کا یہ نور ڈال دیں گے تو میرے بھائیو جانتے ہیں کیا ہوگا پھر جب کوئی توفان سامنے آئے گا وہ چاہے ارکداد کا توفان ہو چاہے ناجائج محبت کا توفان ہو چاہے فہاشی والے اور بہیائی والے عشق کا توفان ہو یہ سارے توفان جب ایمان کا سعودہ کرنے لگیں گے رسول اللہ دیوار بن کیا جائے گی یہی رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کی جو چراغ ہیں یہ چراغ ہمارے سامنے جلو اٹھیں گے اور ہمارے آدھیروں میں ہمارا علاج ہو جائے گا میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو ہم لڑ رہے ہیں خوشی منانے کے چکر میں خوش ہونے کے چکر میں محبت کرنے اور محبت منانے میں ہم جگڑ رہے ہیں لیکن ہمارے گھروں سے رسول اللہ کی محبت روح کی جا رہی ہے ہمارے خامدانوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے بچیوں میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ میار ہو کہ ہم اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارہ سمجھیں اپنے نبی کو اپنے جان سے اوپر رکھیں اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھیں یہ عقیدہ یہ ایمان یہ تہذیب اگر ہمارے بچوں میں آئے گی تو میرے بھائیوں کیسا بھی توفان آئے وہ تحرگ آئے گا اور ہمارے بچے ان توفانوں سے مقابلہ کر لیں گے اگر ان کے دل میں محبت کی شمع روشن رہیں گی محبت کے دیئے جلتے رہیں گے لیکن میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں محبت کے دیئے نہیں جل رہے ہیں ہماری بچیوں کے سینوں میں یہ محبتیں موجود نہیں ہیں ہمارے بچے محبت نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے تو اپنے نبی حبیب فات کا نام سچے طریقے کہاں لڑ رہے ہو کہاں لڑائی ہو رہی ہے میرے بھائیوں لڑائی کہاں ہونی چاہیے تھی لڑ کہاں رہے ہو لڑنا تو اس بات پہ تھا کہ ہمارے اطراف میں ہمارے کمبے طبیلے میں ہمارے محلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں میں آ رہے ہیں جو قرآن نے طے کیا ہے ہم لڑی اس بات پہ رہے ہیں کہ خوشی منانا ہے کی نہیں منانا ہے محبت منانی ہے کی نہیں منانی ہے کیا صحابے کرام نے ایسی محبتیں منائی تھی محبتیں اگر منانی ہیں تو صحابہ کتنے مناؤنا اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بیویوں سے زیادہ رسول کو چاہو انساءاللہ نقشہ عمل بدل جائے گا حجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہہ کر کے میں بات ستم کرتا ہوں بات لمبی ہو گئی کہ حجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہیں اور رسول گرامی سے کہہ رہے ہیں اے حبیب پاک آپ جو ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں اللہ نبضی مگر میری جان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ابھی مومن نہیں ہوئے ابھی ایمان کا ذائقہ تم کو نہیں ملا تو حجرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اب آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اے عمر اب جا کے تم مومن ہوئے اس میں ہر پہ بات کرو عامل کر کے بات کرتے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے میں اپنے ناظرین سے بہت معذرت کر رہا ہوں میں دو منٹ کی کا فرق ہوا میں کیمرہ آن کرنے میں مسئلہ ہو گیا میں ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ وہاں کیمرہ آن نہیں کر سکتا تھا